چانڈیو صاحب سے پوچھ لیں کیونکہ یہ سوال ابرے گا کہ پھر کیا کیا آپ نے ترجیحات کیا مقرر کیا اور کیا کام کیا چانڈیو صاحب سے پوچھ لیں پھر آپ نے واپس آپ سے جواب لیتے ہیں اس کا چانڈیو صاحب کوئی وہ پہلا قدم جو ترجیحات مقرر کرنے یا خرابی کو صدھانے کی جانب ہوتا ہے وہ کچھ آپ کو نظر آئے کہ ایسے اقدامات انہوں نے لیے ایک دو تین چار پانچ ہے اس حکومت کا پہلا قدم تاریخی قدم جو ہے وہ گاڑیاں نیلام کرنے کا ہے آپ دیکھ لیں دوسرا بڑا قدم بھیسیں بیچنے کا ہے اس کے بعد پیٹرول مہنگا کرنے کا ہے اس کے بعد گیس مہنگی کرنے کی ہے بجلی مہنگی کرنے کی ہے انہوں نے کہ خان صاحب نے فرمایا تھا جس دن میں آؤں گا گورنر ہاؤس گرا دوں گا اب مجھے بتا دیں میرے بھائی میری جان شبلی کس صوبے میں گورنر ہاؤس گرا دیا گیا کرائے پہ دے دیا گیا کوئی وہاں کوئی آلہ انہوں نے کہا وزیر زم ہاؤس میں یونیورسٹری کھلے گی کس بلڈنگ میں پی ایم ہاؤس کے پی ایم سیکیٹر کے کس حصے میں یونیورسٹری قائم ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا پروٹوکول نہیں ہوگا مجھے بتائیں کس کا پروٹوکول نہیں ہو رہا آپ پروٹوکول کی لائنیں دیکھیں میں یہ تفصیل ابھی نہیں بتاتا یہ سو دن ملک صاحب قوم کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے سو دن تھے عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہوئی ہاں ایک کلچر نیا ہم نے دیکھا ہے ہم نے زیاؤلہ کے زمانے میں بھی خاص قسم کا مصبت اور یہ وہ چیزیں سنی اس دور میں بھی ہم نے سنا ہے وہ کی یوٹرن جو سیاستدان نہیں لیتا لیڈر نہیں لیتا وہ اچھا لیڈر نہیں ہے کمال ہو گیا ہے یوٹرن کا فلسفہ اس سو سن دن کی پیداوار ہے تو چانڈیو صاحب پھر وہ خرابی سے اصلاح کی جانب جو پہلا قدم لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ یوٹرن دوسری بات میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک اچھی حکومت ہو تو چند دن میں ہی اپنی تعریف کروا سکتی ہے اس کے لیے سو دن کی ضروری اور میں جنرل صاحب اس کے بلکل سو فیصد متفق ہوں میں خود کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ کہ بھائی آپ کو بولا کس نے کہ سو دن کے معاملہ ہو جائے سو دن کس نے مشورہ دیا ہمیں یقین ہے جمہورت یہ نہیں کہ ایک دن پارٹی انتخاب جیت کر آگئی دوسرے دن وعدے پورے ہو سکتا ہرگز نہیں آپ کے پاس پانچ سال ہیں آپ پانچ سال کے بعد آپ کا احساب ہوگا آپ نے ایسی خوشفرمی مبتلا کیوں کیا ہے ایسی فضاء کیوں بنائی ہے اور میں پھر کہتا ہوں یہ اس بات سے بھی متفق ہوں ایک دن بھی ایسی گفتگو نہیں کر رہے جو وزیرزم کی گفتگو وہ آج بھی ڈی چوک میں کھڑے ہیں انہوں نے وزراء کو اجازت دے رکھی ہے وزراء چلے اب ایک فائنل بات بتاتا ہوں اب یہ آپ نے میری جان شبلی سے بھی گفتگو سنی بھو ایسا یوٹرن لے رہے ہیں سعودینوں سے وہ آپ دیکھیں تو صحیح وہ پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں ہمارے دانشور ہیں چوان صاحب انہوں نے کہا ہے بھائی آپ پوزیشن یہ کلکولیٹر نے کمیٹ گئی ہے بھائی آپ کو کس نے کہا تھا سعودین کا اور پھر پاکستان کے وفاقی وزراء صاحبان سعودین دی دیکھ لوگی ہمارے اب کیا کہہ رہے ہیں وہاں سے بھاگ رہے ہیں بھائی ہم نے یوٹرن کی یہ سعودین کی ایسی بات نہیں کی ہم نے کہا تیون کریں گے